سو گائی جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ چوان دا جیان کے ساتھ مل کر تو دان سے فائٹ کر رہا تھا تب ہی اسے کیو کے چلانے کی آواز آئی تھی اور اسے بچانے کے لیے جا رہا تھا پھر اب ہم پاس کا سین دیکھتے ہیں جس میں چھوٹا چوان کیو کو فائٹ میں آرا دیتا ہے کیو گسے میں کہتی ہے کہ میں ایک تیر انداز ہوں میری رکشہ کرنے کے لیے میرے پاس بوڈی گارڈ سوں گے تم میرے پاس بھی نہیں آ پاؤ گے چوان کہتا ہے کہ تمہیں ان سب فالتو باتوں پر دیان نہ دے کر اپنی فائٹن سکلز کو صدانا چاہیے تم خود کی رکشہ نہیں کر سکتی اور دوسرے لوگ کو بچانے کے بارے میں سوچ رہی ہو تم بہت کمجور ہو اس لیے بہانے مت بناو وہ وہاں سے جانی رکھتا ہے کیو کہتی ہے کہ بس تھوڑا اور انتجار کرو میں تمہیں اپنا بوڈی گارڈ بنا کر رہوں گی فیرم پر جن ڈے میں کیو کو دیکھتے ہیں وہ ڈیمن سے فائٹ کر رہی تھی تب ہی ایک ریکے ڈیمن اس پر اٹیک کر دیتا ہے پر وہ اس کے اٹیک سے بچ جاتی ہے وہ اپنے فائر ایرو سے اسے مار دیتی ہے کیو ایک بریج سے ہو کر جا رہی تھی تب ہی ڈیمن کمانڈر لانجیو بریج کے نیچے سے آ کر اسے کھا جاتا ہے لیکن کیو اپنے دنوش کی مدد سے اس کا مو بند نہیں ہونے دیتی وہ اپنے فائر ایرو سے اس کے مو میں آٹیک کرتی ہے جسے اسے بہت درد ہوتا ہے اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے کیو اس کے مو سے باہر گر جاتی ہے تب ہی لانجیو کو ہوشا جاتا ہے کیو ایرو فیک کر اس پر آٹیک کرتی ہے جسے اسے کافی درد ہوتا ہے اتنی دیر میں کیو اپنے دنوش اٹھا لیتی ہے کیو اپنی سگریٹ ٹیکنیک کی مدد سے لانجیوں کو مار دیتی ہے مگر اس کے عالت بھی بہت خراب ہو جاتی ہے تب ہی بہت سارے ڈیمانس اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے پاس بس ایک ایرو بچا تھا وہ ایرو کو ہاتھ میں لے کر ڈیمانس کو مارنے لگتی ہے وہ سوسی ہے کہ میری انرجی ختم ہو گئی لیکن میں یہاں مر نہیں سکتی چوان میرا انتجار کر رہا ہوگا ابھی مجھے اس سے کچھ کہنا ہے وہ ان ڈیمانس کو مار دیتی ہے مگر وہ پھر سے جندہ ہو جاتے ہیں کیو وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن لانجیوں جندہ ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دراصل مشٹر لی ڈیمن پر کی مدد سے سارے ڈیمانس کو دوبارہ جندہ کر رہا تھا ایک ڈیمن کی اوپر اٹیک کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے دوسرا ڈیمن اس کا ہاتھ اکھار دیتا ہے جس سے اسے بہت درد ہوتا ہے سارے ڈیمنس مل کر کیو کو کھانے لگتے ہیں تبی کیو کی بوڈی سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کا دل جور جور سے دھڑکنے لگتا ہے اور اس کی بوڈی میں انرجی ایزو ہونے لگتی ہے جس سے وہ ایک ایک میں ٹرانسوم ہو جاتی ہے اور وہ ایک ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے کیو ایک فینکس بٹ بن کر بہاں نکلتی ہے وہ آسمان میں اڑنے لگتی ہے دور سے چوان بھی فینکس بٹ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی طرف آتا ہے فینکس بٹ بننے کی وجہ سے کیوں کہ سارے گاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں اسے فینکس کی سگریٹ ٹیکنک ملتی ہے لانجیوں اس پر اٹیک کرنے کی لیے آتا ہے وہ اپنی سگریٹ ٹیکنک آف فینکس کے فائے فروم اسکائے مو سے اس پر اٹیک کرتی ہے جس وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا بلاشٹ ہوتا ہے جس سے لانجیوں کی بوڈی جل کر ختم ہو جاتی ہے مشٹر لی ڈیمن پرل کو ایکٹیٹ کر کے ڈیمنز کو کنٹرول میں کر لیتا ہے سارے ڈیمن لیو پر اٹیک کرنے کی لیے آتے ہیں تو وہ رین آف فینکس وائر مو سے ان پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈیمنز مرنے لگتے ہیں تیبی چوان وہاں جاتا ہے وہ کیو کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کیو اس کے پاس جا کر اسے کس کرتی ہے اچانک مشٹر لی اپنا ٹینٹیکل ان دونوں کی بوڈی میں گسا دیتا ہے جس سے ان دونوں کو بہت درد ہوتا ہے دونوں نیچے بھیڑ جاتے ہیں کیو چوان سے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور ان سب میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کیو کی ڈیٹ ہو جاتی ہے مشٹر لی کہتا ہے کہ میں نے ایک اٹیک میں دونوں پریمیوں کو مار دیا یہ کتنی اچھی بات ہے وہ جور جور سے ہسنے لگتا ہے تب ہی چوان کی بوڈی سے بٹر فلائی نکلنے لگتی ہے جسے دیکھ کر مشٹر لی چھپ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آخر کار اب تم بہار آوکے دراصل وہ چوان کی پریموڈیل سول کو بہار لانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی سول بہار نہیں آتی مشٹر لی کہتا ہے کہ اب تم بہار کیوں نہیں آ رہے ہو جلدی بہار آو ورنائے مر جائے گا وہ اسے پتھر سے وہ لکڑی سے مارتا ہے پر اسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی سول بہار نہیں آتی کیو کی ڈیٹ بوڈی دیکھ کر چوان کی آنکھوں سے کھون کی آسو آنے لگتے ہیں اسے اپنا پاسٹ یاد آتا ہے جس سے چھوٹی کیو نے اسے فائٹ میں آرا دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ تمہار گئے ہو اب تمہیں میرا بوڈی گارڈ بننا ہوگا پر چوان اس کے لیے تیار نہیں تھا وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تیب بھی کچھ بچے کیو کو پتھر مارنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم مینگ فیمیلی سے نہیں ہو اسی لیے ہماری جگہ پر پریکٹیس مت کرو اور یہاں سے چلی جاؤ اس سے کیو کو بہت گصہ آتا ہے پر انہیں کچھ نہیں کہتی چوان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ان بچوں سے کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ اسے پریشان کیا تو میں تمہیں بہت ماروں گا وہ بچے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں چوان کہتا ہے کہ تم نے انہیں کیوں نہیں روکا مگر کیوں اس کا کوئی جوام نہیں دیتی وہ چوان کو حق کرتے ہوئے رونے لگتی ہے اب ہم پرزینڈے کا سین دیکھتے ہیں چوان کا بہت خون بھے گیا تھا وہ سارا خون اس کے کونشنس میں اسپیس میں چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر پریموڈیل سول کافی ایران ہوتی ہے چوان کے موہ سے بھی خون آنے لگتا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس سے مشٹر لی کو لگتا ہے کہ اس کی پریموڈیل سول بہار آ رہی ہے وہ اس کے پاس جا کر دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی چوان کی بوڈی پر ایویل اورا گلو کرنے لگتا ہے جسے ڈر کر مشٹر لی اسے دور ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو پر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا تم گوڑ بننے کی جگہ ایک ڈیمن بن گئے وہ جوڑ جوڑ سے آسنے لگتا ہے چوان ڈیمن اورا کو چیر کر بہار آتا ہے جس وجہ سے وہ ایک ڈیمن میں ٹرانسوم ہو جاتا ہے وہ مشٹر لی کے اوپر اٹیک کرتا ہے جسے اسے چوڑ لگ جاتی ہے مشٹر لی اپنے ٹینٹیکل سے اس پر اٹیک کرتا ہے جسے وہ دور جا کر گرتا ہے وہ پھر سے اپنے ٹینٹیکل سے اس پر اٹیک کرتا ہے مگر اس بار چوان اپنی ڈیمن چین کی مدد سے ان ٹینٹیکلز کو ختم کر دیتا ہے مشٹر لی کہتا ہے کہ جن لوگوں سے تم پیار کرتے ہو وہ سم مر جاتے ہیں جیسے تمہاری موم میں ہی اور اب تمہاری دوست کی ہوں مگر تم مر کے دوبارہ جندہ ہو جاتے ہو اسے گسا ہو کر چوان اپنے ڈیمن اورا کو اٹریٹ کرتا ہے وہ ڈیمن ڈریگن کی مدد سے اپنا ہاتھ مشٹر لی کی چیشٹ میں گسا دیتا ہے مگر اس سے بھی اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا وہ اپنے ٹینٹیکلز چوان کی بوڈی میں گسا دیتا ہے اور اسے دور فینک دیتا ہے اسے اسے کافی درد ہوتا ہے جس وجہ سے وہ بھیوش ہو جاتا ہے کوش دیا بعد اسے ہوش آتا ہے وہ سائے کوئی کی طرف بھیو کرنے لگتا ہے چوان کہتا ہے کہ موم کیا میں نے یہ سب کام صحیح کیا یہاں اتنے لوگ مارے گئے جن کی میں گنتی بھی نہیں کر سکتا ان سب کے لیے میں اس ڈیمن کو سجا دوں گا وہ روتے ہوئے اپنے ڈیمن اورا کو اٹریٹ کرتا ہے یہ دیکھ کر مشٹلی بھی ہران ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہوئی جس وجہ سے یہ اتنا بھیاننگ موشٹر بن گیا مگر اب مجھے اسے مارنا ہوگا چوان اپنی لیجر سے اس پر اٹیک کرتا ہے پر وہ اس کے اٹیک سے بچ جاتا ہے مشٹلی کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ چوان کو بچانے کے لیے اس کی پریموڈیال سول بہار آئے گی اب مجھے اسے ختم کرنا ہی ہوگا وہی ہم چوان کو اس کے کوئیشیس نئے سپیس میں دیکھتے ہیں مشٹلی کی سب باتیں سن کر وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے یہ دیکھ کر اس کی پریموڈیال سول کو بہت برا لگتا ہے وہ کہہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا سول اپنی اسپیس اور ٹائم کی پاور سے ٹائم کو ریورس کرتا ہے جس سے پورے یونیورس کا ٹائم ریورس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں پہلے جیسی ہو جاتی ہیں چوان اس وقت میں پہنچ جاتا ہے جب کیو اپنی فینکس فائر سے ڈیمنز کو مار رہی تھی وہ اسے ملنے کے لیے وہاں آتا ہے کیوں کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں لائک کرتی ہوں دونوں کس کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے نیکشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی